موسیقی تو کس آزم بات کرنے والے ہیں پیشنبر کے مہینے میں ریلیز ہونے والے ہیں کچھ ایسی خطرناک دھماکے دار پلم ہیں جسے ہم دیکھ پائیں گے ہمارے نیزدی کے سینوہ دھروں میں اور ان سبھی فلموں کو آڈینس بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو کسی ایک بھی فلموں کو بھول کر ویمس مت کرنا بڑھتا ہے ہم تہلے نمبر کی اور تو کا اس اللو ارزن کی مچ اویٹڈ مووی بسپا تو دا رول اس مووی کا ٹریلر آؤٹ ہو چکا ہے دوستو اور ٹریلر نے جو تواہی مچایا ہاں یوٹیوب پہ اور بھائی ٹریلر کا جو لانچ ایونٹ ہوا تھا پٹنا میں لاکھوں لوگوں کی دھیڑ جم چکی تھی اور وہاں پہ اللو ارزن ٹریلر ایونٹ میں ٹریلر کو لانچ کیا اور لوگ تو بس ابری سے انتظار کر رہے تھے اس مووی کو دیکھنے کے لیے تو یہ مووی ریلیز ہو رہی ہے دیسمبر پانچ تاریک کو ہمارے نزدی کے سینوہ گھروں میں اور اس مووی میں رشمی کا مندانہ بھی نظر آنے والی ہے اور اس مووی کا جو سٹوری ہے گائز یہ تو پورے ڈیفرینٹ ہونے والا ہے کیونکہ اب پسپا نیشنل نہیں انٹر نیشنل بن چکا ہے اس لش کی دوسری نمبر پہ ہے بے بی جان مووی اور اس مووی کو ایک ریمیک مووی بنایا گیا ہے تھالا پتی بھیجائی کی تھیری مووی جس نے بھی دیکھا ہے اس سے اس مووی کو آپ کمپیر کر سکتے ہو حالانکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار اس بار جو موویوں آنے والی ہیں ورن دوان کی بی بی جان یہ مووی تو تھری سے بھی بوال مچانے والا ہے اور اس مووی میں ایک کلمس نکل کے آ رہا ہے کہ یہاں پہ سلمان خان نظر آنے والے ہیں کیمیو کے رول میں ہری میں جو ایک سینئر پولیس آفیسر تھا اس رول کو ادا کرنے والے ہیں سلمان خان اور گائز میں آپ کو بتا دوں یہ مووی ریلیز ہونے والی ہے پچیش بیسیمبر کو ہمارے نزدیکے سینما گروں میں تو یار اگر آپ بھی ورن دوان کے فین ہو اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمینڈ باٹس میں یس جرور لکھنا تو گائز اب ہم پڑھتے ہیں چھاوہ مووی کے طرف تو یار چھاوہ مووی بیکی کاؤسل کی کریئر کی سب سے جوڑ دست مووی ہونے والی تھی اور میں یہاں پہ تھی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ گائز یہ جو مووی ریلیز ہونے والی تھی یہ چھے ڈیسیمبر کو لانچ ہونے والی تھی لیکن آپ کو تو پتائی ہوگا بھائی پسپا ریلیز ہونے والی ہے تو گائر پسپا کے سامنے اس مووی کو جتنا ویلیو ملنا چاہیے اس طریقے کا ویلیو نہیں ملے گی اور اس مووی میں ویکی کاؤسل چھترپتی سیواجی کا رول ادا کرنے والے ہیں اور یہ مووی چھے ڈیسیمبر کو ریلیز ہونے والی ہے ہمارے نزدیکے سینما گروں میں تو اب ہم بات کرتے ہیں کروین دا ہنٹر مووی کے بارے میں تو گائر یہ مووی 13 ڈیسیمبر 2014 میں ریلیز ہونے والی ہے ہمارے نزدیکے سینما دروں میں اور یہ مووی ایک ایک ایکسن تھلر مووی ہونے والی ہے اور اس مووی کا کیا ہی کہنا الگ ہی کریجہ بھائی اب دیکھنے والے ہو یا نہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو گائر اب ہم بڑھتے ہیں مفاسدہ لائن کنگ 2 کی ریلیز ڈیٹ کے طرف تو یہ مووی 20 ڈیسیمبر کو ریلیز ہونے والی ہے ہمارے نزدیکے سینما دروں میں اور اس مووی کو تو یار اپنے فیملی کے ساتھ اب جرور سے بیکھنا کیونکہ اس مووی میں جو بھوئیس ہے وہ سارو کھان دینے والے ہیں تو سارو کھان کے فین تو وہ اس ویڈیو کو لائیں تو گائز ہم ہم بات کرنے والے ہیں مارکو مووی کے وارے میں تو گائز یہ مووی ایک یونک کیریکٹر کے اوپر بیشد ہونے والی ہے اور اس مووی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہنیف ادینی اور گائز اس مووی کا ریلیز ڈیٹ ہے بیش دیسیمبر کو یہ مووی کو ہم لوگ دیکھ پائیں گے بیش دیسیمبر کو ہمارے نزدیکے سینما گروں میں یعنی کی جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا تو یار ٹھیر ساری نئی نئی فلمیں ریلیز ہونے والی ہے اس میں سے پہلے نمبر پر ہے گیم چنجر مووی اور یہ مووی تو یار الگ ہی لیول کا ہونے والا ہے کیونکہ اس مووی میں رام چرن الگ الگ کردار ادا کرنے والے ہیں کبھی تو یہ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو کبھی نیتا یہ رہے گا بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جیسے اس مووی کا کچھ بھی اپ ڈیٹ میگل کے آتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور گائز اس مووی میں کیارہ اڈوانی بھی نظر آنے والی ہے تو ویس آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ ان سبھی فلموں میں سے کون سے فلم کو دیکھنے والے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور